نمسکار میں ہوں راحل سنہا ستہ کے سبھی نیوز مطروں کا سواغت ہے ستہ کی شروعات میں ستہ پہ ستہ یعنی سات خبریں اور دلچسپ جانکاریاں پہلے آپ کو ہندوستان کی ایسی تیاری دکھائیں گے جس سے دیکھ کر چین اور پاکستان ابھی سے ٹینکشن میں ہیں اب اسرو چاند کے ساتھ سورج کے راز بھی کھولنے والا ہے اور اس کے لیے دو ستمبر کو عادت ایلون روانہ ہوگا اس خبر پر ستہ کی فائر برینڈ کنجی بلکل تیار ہے پھر بار ڈونالڈ ٹرم کی جنہیں قیدی والی فیلنگ آ رہی ہوگی امریکہ کے اتحاس میں پہلی بار کسی پور راشپتی کا اپرادی کی طرح مک شوٹ لیا گیا ہے ٹرم کے سلاکھوں والے 20 منٹ ضرور دیکھئے گا پھر بار شرط پوار کی سیاسی بھول بھولیا کی جس میں بڑے بڑے نیتہ الجھے ہوئے ہیں اب بھتیجے عجید پوار پر شرط پوار کے نئے بیان سے انڈیا گڑ بندن میں کیسے نئی بیچینی ہیں اور بی جے پی بھی ایکشن موڈ میں ہیں یہ بھی بتائیں گے برکس کے بعد پی ایم کا ڈنکا گریس میں بھی بج رہا ہے گریس نے پردھان منطری موڈی کو اپنے دیش کے دوسرے سربوش سممان سے سممانت کیا ہے پردھان منطری موڈی اور گریس کی راشپتی کے بیچ پرتینی دھی منڈل اس طرح کی باتچیت بھی ہوئی اب کل موڈی گریس سے سیدھے بینگلورو جائیں گے اور اس رو کے ویگانکوں سے ملاقات کریں گے آج راہل کا چین والا بیان بھی ٹرینڈ کر رہا ہے راہل گانی نے کرگل سے موڈی سرکار پر حملہ بولا اور کہا کہ چین نے ہماری ہزاروں کلومیٹر زمین چھین لی بی جے پی نے پوچھ لیا کہ چینی سینہ کو ہزاروں ٹنچاول نہروجی نہیں دیئے تھے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے بڑی خبر یہ ہے کہ ای پی ایف او شیئر بازار میں اپنا نویش بڑھانا جاتا ہے ای پی ایف او ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ یعنی ای ٹی ایف سے ہونے والی انکم کو پھر سے شیئر مارکٹ میں نویش کرنے کی سوچ رہا ہے اس کے لیے وطمنترالے سے باتچی شروع ہو گئی ہے ای پی ایف او نے مارکٹ کی ارستھرتہ کا لاب اٹھاتے ہوئے ریٹرن بڑھانے کے لیے یہ سوچھاؤ دیا ہے بھارت کے لیے ایک اچھی خبر ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپینشپ سے آئی ہے انڈیا کے گولڈ مین نیرہ چوپڑا نے پیریس اولمپک کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے انہوں نے ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپینشپ کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں اٹھاسی دشمدف سات سات میٹر کی دوری تک بھالا پھیک کر فائنل میں اپنی جگہ بنا لی تو ستہ کی شروعات آج انترکش کی ستہ سے کرتے ہیں جہاں ہندوستان چاند کو چھونے کے بعد اب سورے کے اور جانے کی تیاری کر رہا ہے چندریان 3 کے کامیابی کے بعد اب آدتے ایل ون کی تیاری ہو رہی ہے لینڈر وکرم اور روور پرگیان کے چاند پر اترنے کا جشنہ بھی ختم بھی نہیں ہوا کہ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن یعنی اسرو نے ایک ایسا اعلان کر دیا جس سے پوری دنیا حیران ہے صرف سات دن بعد دو ستمبر کو اسرو اپنا پہلا سورے مشن لانچ کرے گا آن پردیش میں شریح ہری کوٹا کے ستیش دھون سپیس سینٹر سے مشن آدتے ایل ون لانچ ہوگا چندریان 3 کی سفلتہ کے بعد اسرو کے لیے آدتے ایل ون کافی مہت پون ہے اس لیے ہم نے اس پر ستہ کی ایک ڈیٹیل کنجی تیار کی ہے جس سے دیکھنے کے بعد آپ کو حساس ہوگا کہ بھارت کی سپیس اجنسی اسرو کیسے انترکش میں ایک کے بعد ایک جھنڈے گاڑ رہی ہے اسرو کے پہلے سورے مشن کا نام میں دو شبد پہلا آدتے دوسرا ایل ون یعنی لیگرنج پوائنٹ ون آدتے شب سنسکت سے لیا گیا ہے جس کا ارث ہے سورے تمام ہندو گرنثوں میں بھگوان سورے کو آدتے بھی کہا گیا اب تھوڑی سی آپ کو ہم جانکاری دے دیتے ہیں کیونکہ یہ مشن بہت مہت پون ہے اور آدتے ایل ون کے بارے میں تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آدتے جو نام ہے وہ پریائے باچی ہے سورے کا لیکن یہ آدتے ایل ون مشن پورا ہے کیا یہ کام کیسے کرے گا بھارت کی درشتی سے اگر ہم اس پورے مشن کو دیکھیں تو کیوں یہ ایک اور بڑا کیرتیمان استحاپت کرے گا آج اسے بھی بہت وستار سے آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں ایل ون کا مطلب لینگریج پوائنٹ ون ہے یہ ہم نے آپ کو بتا دیا لینگریج پوائنٹ ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں جو انترکش میں دو پندوں کے بیچ ہوتے ہیں جیسے سورے اور پرسوی کے بیچ ایک خاص لوکیشن اس پوائنٹ پر سورے اور پرسوی کا گروتوہ کرشن برابر ہوتا ہے اس لیے یہاں موجود انترکشیان استھر رہتا ہے اور بہت کم ایدھن کھرچ کر کے چیزوں کو اسٹڈی کرتا ہے اس پوائنٹ پر سورج کے گرہنڈ کا اثر نہیں پڑتا ہے لینگریج پوائنٹ ون پرسوی سے پندرہ لاکھ کلومیٹر کی دوری پر ہے اسی لیگریج پوائنٹ ون سے بھارت کا سوریان آدھتے ایلون سورے کی اسٹڈی کرے گا آپ کو بتا دیں کہ 1772 میں 1772 میں اگر ہم بات کریں اس کو ہم سن کے حساب سے بات کر رہے ہیں فرانس کے گرہ تک یہ جوسف لیویس لینگریج نے اس پوائنٹ کی کھوچ کی تھی اس لیے اسے لیگریج پوائنٹ کہا جاتا ہے دو ستمبر کو جب آدھتے ایلون مشن لانچ ہوگا تو وہ اسی لیگریج ون پوائنٹ پر پہنچے گا اور اگلے پانچ سال تک سورے کی اسٹڈی کرے گا یہ پہلا بھارتیہ مشن ہوگا جو سورے کی اسٹڈی کرے گا سورت اوفان کی اسٹڈی کرے گا سورت سے جو لپٹے نکلتی ہیں ان کے بارے میں جانکاری جھٹائے گا سورے کی طرف سے جو بھی کن یا ترنگیں پرسوی تک آتی ہیں ان کی اسٹڈی بھی کرے گا سورے کے بہاری جو آورن ہے اس کے بارے میں جانکاری جھٹائے گا سورت اوفان کے پرسوی پر ہو رہے اثر کو بھی یہ ڈیکوٹ کرے گا اسٹڈی یہ فائدہ اس سے اٹھانا چاہتا ہے یا لینا چاہتا ہے کہ سورج کی گتیوی تھی ہیں اسے جو پرسوی پر بدلاو ہوتے ہیں انہیں ہم بہتر طریقے سے مینج کر پائیں اسٹڈی کا لکش ہے لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے عادت ایلون کو سورے کی بھینکر گرمی کا سامنا کرنا ہوگا سورے سے نکلنے والے خطرناک ریڈیئیشن سے بچنا ہوگا اور توفان بھی سامنا اس کو کرنا پڑے گا عادت ایتنی گرمی اور خطرناک ریڈیئیشن سے بچ جائے اس کا دھیان رکھا گیا ہے بھارت کے لیے عادت ایلون مشن کافی خاص ہے ٹی وی نائن بھارت ورش نے اس کے جو ایک سپیشل شو ہے اینڈ فائیو اس میں ویجیان ایوم پرودھوکو کی منتری ڈاکٹر جیدین سنگ نے ڈیٹیل میں اس کی جانکاری دی عادت ایلون انہوں نے بھگوان کی ہم اگر بات کریں کی نشط طور پر ہر کوئی کہتا ہے کہ بھگوان تو اس میں ساتھ دے گا ہی دے گا لیکن اس کا جو نام رکھا گیا ہے وہ گنگانیان رکھا گیا ہے اور گنگانیان کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے ایک بار ان کی بات کو سن لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں سوریان جو ہمارا عادت ایلون ہے وہ جلدی ہونے والا ہے مجھے لگتا ہے شاید ابھی تک جو شیڈیول کیا ہے دو ستمبر کا کہ ایک بار آخری دنوں میں تیتھی بدل جاتی ہے وہ ہمارا ایک آرمبک پریاس ہوگا سورج کے رہسیوں کو سمجھنے کا لیکن جو گنگانیان ہے اس کی پوری طرح سے تیاری کافی سکشم ہے ہمیں تین چار سال کی اس میں دیری ہو گئی کووڈ کی وجہ سے تو ہم پہلا ٹرائل بھیجیں گے جو خالی ہوگا کچھ گھنٹے کے لئے جائے گا اسی ایٹرنری سے اسی راستے سے آئے گا واپس کیونکہ جب اس کو واپس آنا ہے مانو کو تو اس میں نیوی والوں کا بھی کام رہے گا کوسٹل گاڑ کا بھی رہے گا پانی میں لینڈ کرے وہاں سے باہر بھی نکل رہے گا اس کے پھر کچھ مہینے کا دوسرا جائے گا اس میں ایک مانو جیتا جاکتا ہوتا نہیں رو بو ہوگا اور وہ بھی اس بار جس کا نام رہے گی وایو مطر پھر ہم اصل میں جیتے جاکتے مانو کو ایک یا دو کو بھیجیں گے تو عادت L1 کہاں پر تینات ہوگا اور کیا کرے گا یہ تو آپ نے سمجھ لیا لیکن یہ کام کیسے کرے گا یہ بھی سمجھ دیجئے یہ سپیس کی ستہ اور بھارت کے نئے سورے مشن کی پہلی کنجی ہے جسے ہم نے خاص طور پر نیوز مطروں کے لئے تیار کیا ہے عادت L1 میں سات پیلوڈ یعنی وشیش ینتر ہوں گے یہ ینتر سورج کے کرنوں کی جانچ الگ الگ طریقے سے کریں گے سور توفانوں سے جڑی گرنائیں کریں گے اس میں HD کیمرے لگے ہوں گے سورے کی ہائی ریس جو تصویریں ہوتی ہیں اور جو دوسرا ڈیٹا ہوتا ہے اس کو یہ کیپچر کرے گا اور پھر اس ڈیٹا کو اسرو کے بیگیانک باد میں اسٹڈی کریں گے چندرین 3 کے تحت وکرم کی لینڈنگ کے دس دن کے اندر اتنا بڑا مشن لانچ کرنا ایک چنواتی پونک کام ہے جس کے لئے اسرو کی تیاری پوری ہو چکی ہم نے بھوشہ کے لئے کئی بڑے اور مہتوا کانکشی لکشت تائے کیے چند ہی سوریہ کے وشترد ادھن کے لئے اسرو دولاری تکیلیسی جو راڈتی آلون مجھے جو راڈتی آلون مجھے دھارت بار بار یہ سابت کر رہا ہے اس کا ایت نور دلنیمی مشن کی جو ٹوٹل ایلوکیٹڈ کونسٹ ہے وہ تقریباً ایم سو اسی کروڑ کرا اس بات ہے میشن کو دیکھئے ایک سو نو دن کا یہ میشن ہے پورا اس نے اندر ایک چرن ہوگا جس میں ہم ڈھرکی کے چارو طرف بھوم رہے ہوں گے پھر ہم سورج کی سائٹ نکل جائیں گے تقریباً پندہ لاکھ کلومیٹر جب ہم تائی کر لیں گے تو وہاں پر ہم پھر ایک منور کریں گے اور اس کو ادھر سورج ہوگا ادھر دھرتی ہوگی دھرتی سے پندہ لاکھ کلومیٹر دور ہم اس کو ایسے ایک پوئنٹ کے چاروں طرف گھومائیں گے ادھر سے سورج اس کو کھہچے گا ادھر سے دھرتی اس کو کھہچے گی اور وہ دونوں کا جو کھچاب ہے وہ اس سیٹلائٹ کو اس گول اس کو کھمانے لگ جائے گا اسی لئے اس کو ایل ون پوئنٹ کہتے گا کہ وہاں پر ان دونوں کا جو گرابیٹیشنل پول ہے ارث کا اور سن کا وہ دوسرے کو بیلنس کر دیتا ہے تو اس رو اپنے سورج مشن آدھر تیل ون کو دو ستمبر کو لانچ کرنے والا ہے اس کا آئیڈیا دوہزار آٹھ میں دیا گیا تھا دوہزار سولہ میں پہلی بار تین کروڑ روپے کا ایکسپریمنٹل بجٹ دیا گیا اس کے بعد دوہزار انیس میں آدھر تیل ون کے لیے تین سو اٹھتر کروڑ روپے کا بجٹ جاری کیا گیا اس میں لانچنگ کا خرش شامل نہیں تھا بعد میں پچھتہ کروڑ کا لانچنگ بجٹ بھی دیا گیا کل ملا کر آدھر تیل ون مشن پر کل چار سو چھپن کروڑ روپے خرش ہوئے ہیں یعنی کئی ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کی فلموں سے بھی آدھر تیل ون کا بجٹ بہت کم ہے اگر امریکی سپیس ایجنسی ناسا کے سولر مشن سے اس کی تلنا کریں تو یہ بہت ہی سستا ہے دوہزار اٹھارہ میں ناسا نے سورے مشن پارکر سولر پرو لانچ کیا تھا جس کا کل بجٹ بارہ ہزار چار سو کروڑ روپے تھا یعنی بھارت کے آدھتے مشن کے مقابلے ناسا کا سولر مشن ستائیس گناہ مہنگا تھا میں سے آپ کو بتا دیں کہ ناسا کا سولر مشن دوہزار پچھس تک کام کرے گا جبکہ آدھتے مشن دوہزار اٹھائیس تک سورے کی سٹڈی کرے گا ویسے آپ کو بتا دیں کہ سولر مشن بھیجنے میں امریکہ دنیا میں پہلے نمبر پر ہے ناسا نے اب تک تیش سولر مشن بھیجے ہیں انیس سو چرانوے میں ناسا اور یوروپین اسپیس ایجنسی نے ساتھ مل کر پہلا سولر مشن بھیجا تھا ناسا کے پارکر سولر پرو بھنام کے ایک مشن نے سورے کے آس پاس سے چھبیس بار اڑان بھری ہے ناسا نے سال دوہزار ایک میں جینیسس مشن لانچ کیا تھا اس کا مقصد تھا سورج کے چاروں طرف چکر لگاتے ہوئے سور ہواوں کا سیمپل لینا دو ستمبر کو عادتے ایلون کی لانچنگ کے ساتھ بھارت ایک نیا کیرتی مان اسطح پت کرے گا ان تیاریوں کے بیچ آج اس رو نے ایک ویڈیو جاری کیا یہ ویڈیو لینڈر وکرم سے بہا نکلے روور پرگیان کا ہے اس ویڈیو میں پرگیان کا وکرم سے بہا نکلنا اس پشٹ روپ سے دکھائی دے رہا ہے اور چندرما کی ستح پرگیان کی گتیویدیاں بھی اس میں دکھائی دے رہی ہیں لینڈر وکرم نے ایمیجر کیمرے سے اسے کیپچر کیا اس رو نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ چندریاں 3 کا روور لینڈر سے نکل کر اس طرح چندرما کی ستح پر چلا روور اگلے بارہ دنوں میں قریب آدھا کلومیٹر کا سفر تیہ کرے گا اس میں دو پیلوڈ لگے ہیں جو پانی اور قیمتی دھاتکوں کی خوج میں مدد کریں گے اس لیچ پردھان منتری نریندر موڈی شنیوار کو بینگلورو میں اس رو کے ویڈیانکوں سے مل کر انہیں چندریاں 3 کی سفل لینڈنگ کی بدھائی دینے والے ہیں یعنی کل ایک بڑا ایونٹ ہونے والا ہے ویڈیانکوں سے لے کر نیتاؤں تک سب کے لیے اس ایونٹ میں صرف امریکہ کے پور راشپتی کے طور پر جانتی تھی لیکن اب امریکہ کی پولیس نے انہیں ایک نیا نام اور نیا نمبر دے دیا یہ ہے قیدی نمبر پی زیرو ون ون تھری فائیو ایٹ زیرو نائن ایک بار پھر سے دیکھ لیجے پولیس کی کرائم فائل میں اب ٹرم کے نام کے آگے بولڈ لیکٹر میں لکھ دیا گیا ہے قیدی نمبر پی زیرو ون ون تھری فائیو ایٹ زیرو نائن اتنا ہی نہیں پولیس کے ریکارڈز میں ٹرم کے بارے میں ان کی قیدی والی اس مکشیٹ مکشوٹ تصویر کے ساتھ اور بھی کئی جانکاریاں لکھ دی گئی ہیں جیسے سنہرے بال نیلی آنکھیں لمبائی چھ فٹ تین انچ اور وزن ستانوے کلوگرام اور یہ سب کچھ کل امریکہ کے اٹلانٹا کی ایک جیل میں ہوا شاید بہت کم نیوز مطروں کو اس بات کی خبر ہوگی کہ کل امریکہ میں ڈونالڈ ٹرم کو غرفتار کر لیا گیا کیونکہ جس وقت یہ سب ہوا آپ میں سے بہت لوگ گہری نیند میں تھے ٹھیک اسی وقت امریکہ میں ہڈ کم پچا ہوا تھا ان کی قیدی والا یہ مکشوٹ تصویر سوشل میڈیا پر ٹراب ٹرینڈ گرزا تھا امریکہ کے جارجیا میں سیکھ لو ٹرم سمرتھک سڑکوں پر آ گئے تھے اور آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دیتے ہیں دراصل کل امریکہ میں جارجیا کی پولٹن کاؤنٹی جیل میں ڈونالڈ ٹرم سرنڈر کرنے پہنچے سرنڈر کرنے کے بعد ڈونالڈ ٹرم کو غرفتار کر لیا گیا ڈونالڈ ٹرم کی ایک غرفتاری سال دوہزار بیس میں امریکہ میں ہوئے راشپتی چناؤں میں دھوکہ دھڑی کے کچھ گمبیر آروپوں کی وجہ سے ہوئی حالانکہ غرفتاری کے بیس منٹ کے بعد ہی ٹرم کو زمانت مل گئی اور وہ جیل سے باہر بھی آگئے لیکن سب سے چوکانے والی بات یہ رہی کہ امریکہ کے اتحاس میں پہلی بار کسی پورو راشپتی کا قیدی کی طرح جیل میں مک شوٹ لیا گیا پھر اپنی مک شوٹ والی اس تصویر کو خود ڈونالڈ ٹرم نے شیئر کیا اور کہا کہ انہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا اور بدلے کی بھاونہ سے ان کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے لیکن کل پورو امریکہ کے راشپتی ڈونالڈ ٹرم کو قیدیوں والی فیلنگ ضرور آ رہی ہوگی اور اس کے پیچھے وجہ ہے امریکہ کا قانون آپ نے بھارت میں دیکھا ہو کہ جب کوئی نیتا یا منتری کوٹ میں پیشی کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ پورا لاؤ لشکر ہوتا ہے کاریکرتہ ہوتے ہیں اور جب جیل جانے کا نمبر آتا ہے تو وہ ایسے دکھاتے ہیں جیسے وہ کوئی سوطنتلتہ سینانی ہو اور بھارت کو آزادی دلانے جا رہے ہیں لیکن امریکہ میں عام قیدی ہو یا پور راشتپتی سبھی کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوتا ہے کل ٹرم کے ساتھ بھی یہی ہوا ایک آروپک کی وجہ سے ڈونالڈ ٹرم نے سنننڈر کیا ایک قیدی کی طرح جیل کے اندر ٹرم کی مکشوٹ تصویر لی گئی ٹرم کو ایک کمرے میں لے جا کر ان کے فنگر پرنٹس بھی لیے گئے یہ ڈاکیمنٹس جیل ریکارڈز کا اب حصہ بن گئے اور اس طرح صرف 20 منٹ میں پولس ریکارڈز میں ڈونالڈ ٹرم کی ایک کرائم فائل تیار ہو گئی امریکہ کے اتیاس میں یہ پہلا ایسا موقع ہے جب راشتپتی پت کی شپت لینے والا کوئی شخص اس پوری پرکریہ سے گزرا ہو حالانکہ ٹرم نے جیل سے باہر آنے کے بعد خود پر لگے آروپوں سے انکار کیا جس کیس میں ٹرم کو جیل جانا پڑا اس معاملے میں اور بھی 18 لوگوں کو آروپی بنایا گیا تھا اور سب ہی کو غرفتار بھی کیا گیا اس کے بعد سب کی تصویروں کا مک شوٹ پولس کی اور سے شیئر کیا گیا ان میں بھی ڈونالڈ ٹرم کی تصویر شامل ہے ان سب ہی لوگوں پر کل اکتالیس آپرادک معاملوں کا آروپ لگایا گیا آج ٹرم کی تصویر کے بعد سوشل میڈیا پر ایک شبد ٹرینڈ کر رہا ہے یہ ہے مک شوٹ اس لیے آج ہم نے آپ کے لیے مک شوٹ پر ستہ کی ایک کنجی تیار کی دراصل غرفتاری کے بعد قیدیوں کے مک شوٹ لینے کی شروعات فرانس سے ہوئی مک شوٹ کی شروعات فرانس کے ایل فونس بوٹی لون نام کے ایک پولس والے نے کی 1880 میں فرانس پولس نے ایسا سسٹم بنایا جس میں پیشےور اپرادیوں کو پکڑا جا سکے غرفتاری کے بعد اپرادی کی فوٹو لینے اور اس کی ماپ لینے کا چلن شروع کیا گیا تب 18 چلنوں میں کسی قیدی کے سر کا ماپ لیا جاتا تھا کسی اپرادی کے پکڑے جانے پر انہی ریکارڈز سے شکلوں اور باقی ڈیٹیلز کا ملان کیا جاتا تھا اس لیے اسے سپیکنگ ایمیج یعنی بولتی تصویر بھی کہتے ہیں بڑی بات یہ کہ فنگر پرنٹ جیسا ہائی ٹیک سسٹم آنے کے بعد بھی مک شوٹ آج بھی چلن میں ہے اور یہ دوسرے کئی دیشوں کی بھی قانونی پرکریا کا حصہ بن چکا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ٹرمپ کو کس معاملے میں 20 منٹ کے لیے ہی صحیح لیکن جیل کی ہوا کھانی پڑی تو ٹرمپ کو 2020 میں راشپتی چناؤں کے دوران جورجیا میں اپنی ہار کے بعد نتیجے پلٹنی کی کوشش کے آروپ میں غرفتار کیا گیا اس کے تحت ٹرمپ پر چار آروپ لگائے گئے جس میں پہلا آروپ ہے امریکہ کو دھوکہ دینے کی سازش کا دوسرا آروپ سرکاری کاریواہی میں بادہ ڈالنے کا اس کے علاوہ سرکاری کاریواہی روکنے کے لیے سازش رچنے کا آروپ بھی ٹرمپ پر لگایا گیا جبکہ ڈونالڈ ٹرمپ پر ناغریکوں کے ادھکاروں کے خلاف سازش کے آروپ بھی لگے آروپ ہے کہ ٹرمپ کی سازش کی وجہ سے ہی 6 جنوری 2021 کو کیپٹل ہیل میں ہنسہ شروع ہوئی جو امریکہ خود کو لوگتنطر کا سب سے بڑا چیمپئن بتاتا ہے اس پر ایک بڑا داگ لگ گیا جب ٹرمپ کے سمرتکوں نے پورا سسٹم ہائجک کر لیا تھا اس ہنسہ میں پانچ لوگ مارے گئے تھے جبکہ سو سے زیادہ لوگ کھائل گئے تھے ویسے ٹرمپ کے جیل جانے کے بعد آج بہت سے نیوز مطروں کے مند میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ کیا اب ڈونالڈ ٹرمپ 2024 میں ہونے والے راشپتی چناؤں کی ریس سے باہر ہو جائیں گے تو اس کا جواب بھی سن لی چک سوال ہے کیا جیل جانے کے بعد ٹرمپ راشپتی چناؤں لڑ پائیں گے تو اس کا جواب ہے ہاں ٹرمپ کے راشپتی چناؤں لڑنے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا سوال ہے ٹرمپ پر جو کیس چل رہے ہیں اگر اس میں سے کسی میں بھی ٹرمپ کو سزا ہوئی تو کیا ہوگا تو آپ کو بتا دیں امریکہ کے نیاموں کے مطابق سزا ہونے کے بعد بھی ٹرمپ راشپتی چناؤں لڑ سکتے ہیں اب سوال یہ کیا ٹرمپ کو جیل سے چناؤں لڑنا ہوگا تو اس کا جواب ہے ہاں ٹرمپ جیل میں رہ کر بھی راشپتی پت کا چناؤں لڑ سکتے ہیں لیکن سب سے دلچسپ سوال اگر ٹرمپ جیل میں رہتے ہوئے جیت گئے تو کیا ہوگا تو بتا دیں امریکہ کے سمیدھان کے مطابق راشپتی جیل سے بھی سرکار چلا سکتا ہے یعنی ٹرمپ کا دوہزار چوبیس میں دوبارہ راشپتی بننے کا بھیان کسی بھی پرستطی میں جاری رہے گا ویسے ٹرمپ کے جیل جانے کے بعد سوشل میڈیا پر ان کی مک شوٹ والی تصویر کے ساتھ آج کئی اور تصویر بھی وائرل ہو رہی ہیں ہم نے آپ کے لیے وہ تصویر نکالی ہیں لیکن ڈونالڈ ٹرمپ کی ان تصویروں کی سچائی یہ ہے یہ پوری طریقے سے فیک ہے جیل کے اندر ٹرمپ نے قیدیوں کی طرح مک شوٹ ضرور دیا لیکن قیدیوں والی کوئی ڈریس نہیں پہنی باوجود اس کے سوشل میڈیا پر ٹرمپ کی کچھ تصویروں کے ساتھ چھے چھاڑ کر کے انہیں وائرل کیا گیا جو غلط لیکن ڈونالڈ ٹرمپ کے لیے چنتہ کی بات یہ ہے کہ ان کی یہ مشکل ابھی کم نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہ صرف ایک کیس نہیں جس میں ٹرمپ کو زمانت مل گئی ہو ایسے بہت سارے ماملے ہیں جن میں ٹرمپ پولس اور کوٹ کے چکر میں پھسے ہوئے ہیں اور کسی میں بھی ان کے خلاف سزا کا اعلان ہو سکتا ہے ٹرمپ پر پہلے سے پونسٹار کو پیسے دینے کے بعد دستاویز میں ہر پھیر کا آروپ ہے کیپٹل ہل کی ہنسہ کے بعد کرمنل کیس درج ہیں ٹرمپ پر وائٹ ہاؤس سے خفیہ دستاویز گھر لے جانے کے آروپوں کا بھی کیس چل رہا ہے اور اس طرح الگ الگ ماملوں کی وجہ سے ٹرمپ پر بیس سے زیادہ کیس بتائے جا رہے ہیں جبکہ چار بار امریکہ کی الگ الگ عدالتوں میں وہ سرینڈر بھی کر چکے ہیں اور اب ستہ میں بات اس ہماشر پردیش کی جو ایک سو بائیس سال کی سب سے بڑی تباہی جہل رہا ہے جس کے شہر آپ کے اور ہمارے پسندیدہ پریٹن اس تھل رہے وہ اب ٹوٹتے بکھرتے جا رہے ہیں ایک بار پھر ہماشر پر مسیبت کا پہا ٹوٹ پڑا ہے اور کئی شہروں سے لینڈ سلائٹ کی درانے والی تصویریں سامنے آئی ہیں ایسا ہی ایک منظر کلو کی تیرسن گھاٹی میں دکھا جہاں بھوسکلن کے بعد پہاڑوں کا ایک بڑا حصہ نیچے کی اور گھننے لگا یعنی کلو میں اس وقت قرام مچا ہے ہم نے کل ہی آپ کو دکھایا تھا کہ کیسے کلو میں صرف پچیس سیکنڈ میں ساتھ بلڈنگیں دھراشائی ہو گئی تھی ہماشر کی حالت یہ ہے کہ کئی شہروں میں پہاڑوں کے ساتھ سڑکوں پہ بھی درارے آ گئی ہیں لوگوں کے گھروں میں درارے دیکھی جاری ہیں جس کے بعد لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں ہماشر کے سب سے اہم شہر ہفشملہ میں بھی سڑکوں کے ساتھ ساتھ مکان دھستے جارے ہیں ہمارے سمواداتا نے گراؤنڈ زیرو سے ایسی کئی خطرناک تصویریں بھیجی ہیں قریب ساڑھے پانچ سو سے زیادہ سڑکیں اس وقت ہماشر پردیش میں بند ہیں اس لئے راستوں پر بڑی سنکھیا میں لوگ پھس گئے ہیں منڈی میں حالات یہ ہیں کہ سبزیوں سے لدی گاڑیاں کئی دنوں سے اٹکی ہوئی ہیں جس کے بعد سبزی خراب ہونے کی وجہ سے گاڑی والے سبزیوں کو ویاس ندی میں پھیک رہے ہیں لوگوں میں اب اس بات کو لے کر دہشت ہے کہ تباہی کبھی بھی اور کہیں سے بھی آ سکتی ہے اس لئے یا تو زندگی کے لئے پراتنہ کر رہے ہیں یا پھر اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ہماشر پر آئے قدرت کے سب سے بڑے سنکھٹ پر ہم نے آپ کے لئے ایک ریل تیار کی ہے اسے دیکھیں ہمارشل پردیش اس وقت بھاری پراکرتک آبدہ کا سامنا کر رہا ہے ستھتی کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں شملا کے کیتھو علاقے میں جہاں پر پولیس لائن ہے ہمارشل پردیش پولیس کی اور یہاں پر آپ دیکھیں جو سڑک ہے اس کے بیچ میں یہ بڑی بڑی دراریں آ چکی ہیں اسی طرح سے ہی یہ سڑک جو ہے وہ دستی شروع ہو چکی آپ دیکھیں پوری سڑک پر ایسے لگ رہا ہے کہ بڑی بڑی دراریں یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں جو پولیس کوارٹرز ہیں ان کی حالت دیکھیں اس بیلڈنگ کو خالی کروایا گیا ہے اور یہ جو بیلڈنگ ہے وہ لگاتار نیچے دھس رہی ہے اور دیکھیں بڑی بڑی دراریں یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں اور اس سے اگلی جو ایک بیلڈنگ دکھائی دے گی جو یہ پولیس کوارٹرز ہیں یہاں پر پولیس والوں کے پریوار یہاں پر رہتے ہیں لیکن ان سب کو یہاں سے نکالا گیا ہے پر آپ کو دکھانا چاہوں گا دیکھیں اگلی بیلڈنگ تو پوری جھک چکی اگر ہم اوپر سے بیلڈنگ کو نیچے کی اور دیکھیں گے تو یہ بیلڈنگ جھکنی شروع ہو چکی ہے جو پہاڑ لگاتار نیچے درک رہا ہے یہاں کہتھو علاقے میں آپ دیکھیں کیسی بڑی بڑی دراریں یہاں پر آپ کو دکھائی دیں گی نیچے جو پوری نیو ہے اس بیلڈنگ کی وہ ختم ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھیں پورا جو نیچے فلور ہے اس کی حالت آپ دیکھیں لگاتار جو فرش ہے وہ نیچے بیٹھتا جا رہا ہے اس وجہ سے ان بیلڈنگ کو کھالی کروایا جائے لوگ دھسلی توجی کئی سالوں سے ہو رہی ہے کافی سال ہوگی اس کو دھستے دھستے لیکن اب کی بار بہت زیادہ دھس گئی ہے اور ہمارے کو کوئی دو ہفتے ہو گئے یہاں سے گھر چھالی کروایا جائے ہمارے یہ میں نے تو پہلے ہی مانگ کی تھی ہمیں سپیشل پیکیج کی جورت ہے راستی آفدہ گھوشت کرنا تو گندر کے پاس ہے ہم نے راجہ کی آفدہ گھوشت کر دیا اور ستہ میں اب بات راجنیتک ستہ کی جس میں آج مکھے کردار نسی پی ادھیک شرط پوار ہیں مہاراش میں ایک راجنیتک کہاوت ہے کہ شرط پوار جو سوچتے ہیں وہ بولتے نہیں اور جو بولتے ہیں وہ کرتے نہیں اور جو کرتے ہیں وہ کوئی سوچ بھی نہیں پاتا شرط پوار نے آج ایک ایسا بیان دیا جس سے ان کے سہیوگی اور ان کے ویرودھی دونوں کنفیوز ہیں کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں کل تک جس این سی پی کو ویبھاجت بتایا جا رہا تھا آج شرط پوار نے این سی پی میں کسی بھی طریقے کے ویبھاجن سے انکار کر دیا یہاں تک کی بغاوت کرنے والے اجید پوار کو اپنی پارٹی کا نیتہ بتا دیا مہاراش کے بارامتی میں شرط پوار نے کہا کہ اجید پوار ہماری پارٹی کے نیتہ ہیں پارٹی میں کسی طریقے کا ویبھاجن نہیں ہوا ہے اجید پوار نے الگ رخ اپنایا ہے جسے ویبھاجن نہیں کہا جا سکتا یعنی وہ اجید پوار جو شرط پوار کی مرضی کے بینا بیجے پی کے ساتھ سرکار چلا رہے ہیں مہاراش کے ڈپٹی سی ایم بنے ہوئے ہیں جن کا گھٹ اینڈیے کا گھٹک دل ہے وہ اجید پوار ابھی بھی این سی پی کے نیتہ ہیں ایک بار شرط پوار کا آج کا بیان سنیے پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کر دی شہ ویسے اس کو سمجھنے کی شرط پوار کے مطابق عجید پوار ان کی پارٹی کے نیتا ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کیا ان سی پی انڈیا گڑ بندھن کے ساتھ بھی ہے اور انڈیا گڑ بندھن کے ساتھ بھی ہے کیا ان سی پی وپکش میں بھی ہے اور سرکار میں بھی ہے یہ تو ایسا ہی ہے جیسے شرط پوار کے دونوں ہاتھوں میں لڈڈو ہیں بھتیجہ عجید پوار انڈیا کے ساتھ اور خود انڈیا کے ساتھ دوہزار چوبیس میں جو گڑ بندھن جیتا ان سی پی اس گڑ بندھن کے ساتھ یہ شاید دنیا کی اکلوتی راجنطک پارٹی ہوگی جو ایک ساتھ وپکش اور ستہ دونوں میں ہیں ایک ساتھ دونوں ہاتھوں میں اس طریقے کا لڈڈو شاید ہی کسی کے پاس ہو اور شرط پوار کے آج کے بیان کے بعد کنفیوزن اتنا زیادہ ہے کہ انڈیا گڑ بندھن والے کہہ رہے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں عجید پوار ہمارے ساتھ آ جائیں گے انڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ شرط پوار ان کے ساتھ آ جائیں گے لیکن ہوگا کیا یہ صرف پوار پریوار کو ہی پتا ہے میں مانتا ہوں انسیبے میں فوٹ پڑ گئی اور اسی فوٹ میں یہ تو دو فار ہو گئی ہمارا جو آلائنس ہے وہ ماندینی شرط پوار صاحب سے ہے ہم پوار صاحب سے چرچہ کرتے ہیں ہم عجید پوار بھوٹ سے کبھی چرچہ نہیں کرتے اس کا جواب مجھے میرے خواہد سے اچھے طرح سے پرنویچی دیں گے کیونکہ انہوں نے ہی ان کے پارٹی نے یہ سب کیا تھا اب چھپ چھپ کے ملتے ہیں وہ یہ سٹیٹمنٹ کرتے ہیں وہ وہ سٹیٹمنٹ کرتے ہیں سال برے میں موڈی جو کام کرنے والے ہیں دوہزار چوبیس کی چناؤتر اور آس تر جو کام کیا نو ساتھ یہ دیکھتے ہوئے مانن یہ شرط پوار صاحب کا بھی منا پریورتن اور مطا پریورتن ہوگا چناؤں تک نچھی ترک سے انکا من پریورتن ہوگا ایسا لگتا ہے ان کے وقت میں سے کہ عجید تادا واپس پنا راستروادی میں وہ شرط پواردی کی مطلب میں آرہ ہے اس طرح آرکھ لگا جا سکتا ہے راستروادی کاؤنگریس پکشا مدے کٹھلی ہی پھوٹ ناہی راستروادی کاؤنگریس پکشا چھے اٹھیکشا ستاپنے پاسو آدرنیا شرط پوار آہے اب سوال ہے کہ وہ شرط پوارد جو پچھلے دنوں یہ کہہ رہے تھے کہ عجید پوارد سے ان کا کوئی راجنتک لینا دینا نہیں ہے وہ اچانک عجید پوارد کو اپنی پارٹی کا نیتا کیوں کہنے لگے کیا اس کے پیچھے شرط پوارد انڈیا گٹ بندھن کی بیٹھک سے پہلے محول بنا رہے ہیں اکتیس اغس سے ایک ستمبر تک ممبئی میں وپکشی گٹ بندھن انڈیا کی بیٹھک ہونے والی ہے وپکشی گٹ بندھن کی بیٹھک سے پہلے کہیں وہ میسج تو نہیں دے رہے کہ اگر ان کی اندیکھی ہوئی تو وہ انڈیا کی طرف جا سکتے ہیں ویسے بیچ بیچ میں شرط پوار کی ملاقات پی ایم نرہندر مودی اور بھتیجے عجید پوار سے ہوتی رہتی ہے جو انڈیا گٹ بندھن کی ٹینشن بڑھانے کے لیے کافی ہے شرط پوار کے بیان کو سن کر آپ آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ راجیتی میں پوار کو سمجھنا مشکل ہی نہیں ناممکن ویسے دوہزار چوبیس چنوہ کے لیے وپکش کی جو رنیتی بن رہی ہے اس میں چین کا مدہ حابی رہ سکتا ہے کیونکہ راہل گاندھی چین کے مدے پر کافی آکرامک ہے ادھر برکس میں پی ایم مودی اور شری جنپنگ کی ملاقات ہوئی پی ایم مودی اور راشپتی جنپنگ کی ملاقات یہ تصفیر کافی وائرل ہوئی دونوں دیشوں میں تناؤں کے بیچ یہ ملاقات ہوئی اس ویڈیو میں پی ایم مودی آگے آگے اور راشپتی جنپنگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں پی ایم مودی ان سے کچھ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ویسے ہم یہ صاف کر دیں کہ دونوں نیتاؤں کے بیچ کوئی آپچارک ملاقات نہیں ہوئی حالانکہ بھارت نے چین کے سامنے ایک بار پھر سے سیما ویبات کا مدہ اٹھایا جس پر چین نے کہا کہ ہم بات چیز سے حل کے لیے پکشدار ہیں پی ایم مودی اور راشپتی جنپنگ کی اس ملاقات کے بیچ کانگریس نیتا راہل گاندھی لڈاک کی یاترہ پر ہیں اور وہ وہیں سے مودی سرکار پر حملہ کر رہے ہیں راہل نے مودی سرکار پر چین کے مدے پر پوری طریقے سے ناکام رہنے کا آروپ لگایا اور کہا کہ چین نے ہندوستان کی زمین لی ہے لیکن پی ایم مودی نے کہا کہ بھارت کی ایک زمین کسی نے نہیں لی ہے یہ جھوٹ ہے لڈاک کا ہر ویکتی جانتا ہے کہ پی ایم مودی سچ نہیں بول رہے ہیں بی جے پی نے اس آروپ کا جواب دیا ہے بی جے پی سانسد سدھانشو تریویدی نے کہا کہ سمجھ نہیں آتا کہ کانگریس سانسد راہل گاندھی کو بار بار چین کی باتوں پر پیار کیوں آتا ہے بات بلکل صاف ہے کہ چائنہ نے ہندوستان کی زمین لی ہے ہزاروں کلومیٹر زمین ہندوستان کی چائنہ نے ہم سے چھینی ہے اور دکھ کی بات ہے کہ ہندوستان کے پردان منتری نے اپوزیشن کی میٹنگ میں کہا کہ ہندوستان کا ایک انچ کسی نے نہیں لیا ہے یہ سراسر جھوٹ ہے لڈاک لڈاک کا ہر ویقتی اس بات کو جانتا ہے کہ لڈاک کی زمین چائنہ نے ہندوستان سے لی ہے راہل گاندھی جی انرگل بیان دینے کے آدھی ہو گئے ہیں کہ راہل گاندھی جی کو بار بار چین کی باتوں پر اتنا پیار کیوں امڑ آتا ہے یہ راجیو گاندھی فاؤنڈیشن کو ملے ہوئے دان کا احسان ہے یا چین کی کمیونس پارٹی کے ساتھ ہوئے قرار کا اقرار ہے کہ بار بار وہ بھارت سرکار سے تقرار کرنے کو تیار رہتے ہیں وہ آ کر یہ کہتے ہیں کلے میں گھوم کر کہ مجھے لوگوں نے بیا امک امک چیز یہ کون لوگ ہیں اور کون بتاتا ہے دونوں کی باتوں کو سنیں تو یہ تو بہت اسپش طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ چین دوہزار چوبیس میں ایک بڑا مدہ رہنے والا ہے لیکن اس سب کے بیچ میں بھارت چین کو بہت اسپش طور پر کہہ چکا ہے کہ ویواد اسے حل کرنا ہوگا اور چین کی طرف سے سنکیتا بھی رہے لیکن اس سب کے بیچ میں اگر آپ لیسی پر دیکھیں تو بھارت نے اپنے کو بہت مضبوط استطیق میں رکھا ہوا ہے وہاں جس طریقے سے انفرسٹرکچر پر کام کیا گیا ہے جس طریقے سے سہر نے سامجلی پہنچائی گئی ہے وہ چین کے لیے پرشانی والی بات ہے لیکن اس سب کے بیچ پر ستہ میں آج کا ٹائم ختم ہو گیا